بڑی خبر کیف پار ایک بار پھر روس کا اٹاک بریک کریں ویشولز کے ساتھ کیف سے آ رہی ہے روسی حملوں کے دھماکے کے آواز ویشولز کے ساتھ دکھائیے ذرا کیف کے گورنر اولیکسی کلیبا نے دی جانکاری کیف میں ائر ڈیفنس نے روس کے دو خروز میزائل اڑا دیئے ہیں انفرمیشن یہ ہے کہ کیف میں ایران کے دو شاہیز جون بھی ختم کر دیے گئے یہ انفرمیشن ہمارے پاس آ رہی ہے کیف میں ایک بار پھر سے بڑا اٹاک کیا ہے دکھا رہا ہوں سیدھے آئیے اس کے بعد ایک اور بڑی خبر میرے سامنے آ رہی ہے یوکرین میں پھر سے اٹاک شروع ہو چکے ہیں اس کا دوسرا ایکزامپل ہے روس کا تابر توڑ کروز میزائل سے بڑا حملہ ویشولز دکھائیے یہ جوس اور آئیس کریم شاپ چلاتے ہیں اور ہر مہینے تین لاکھ تک کماتے ہیں آپ کو شروع کرنا ہے ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے کیمرے میں ریکارڈ ہوا کروز میزائل اٹاک کا ویڈیو یہ دیکھیا لباو میں ایسا ہوا ہے دکھائیے دونوں تصویریں کیو اور لباو دونوں بریکنگ دونوں ویشولز دکھائیے کیو میں بھی اور لباو میں بھی دونوں بریکنگ دونوں شوٹز دکھائیے کیو میں اٹاک ہو رہا ہے دونوں بریکنگ دونوں شوٹز اور لباو میں اٹاک ہو رہا ہے یہ دیکھیا اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبار نیپرو میں مزائل اٹاک کا رونگٹے کھڑے کر دینے والا ویڈیو سامنے آیا دکھائیے ذرا انڈسٹریل بیلڈنگ کو روس نے بنایا نشانہ ویشولز کے ساتھ چلتی کار میں لگے کیمرے میں ریکارڈ ہوا اٹاک کا ویڈیو یہ دیکھیں آپ فول فریم پہ شورٹ دکھائیے ایک بار سڑک پر دکھی روسی اٹاک کی وناش لیلا یہ دیکھیں گاڑی چل رہی ہے ایک آ ایک آگے سے دھواں آتا یہ دیکھیں یہ دیکھیں کس طریقے سے اٹاک کیا رشیہ نے اور اس کے اوپر زیلنس کی کیا کہتے ہیں کہ ہمارے ایئر ڈیفنس ایکٹیو ہیں یہ ایئر ڈیفنس ایکٹیو ہیں یہ دیکھیں آپ یہ وہی کہ کسی سٹیزن نے ویڈیو ڈالا ہے اور یوکرین کے پروپوگینڈا ٹوٹر سے نہیں آیا ہے یہ دیکھیں آپ کس طریقے سے اٹاک کیا کیا انڈسٹریل بیلڈنگ پر انڈسٹریل بیلڈنگ میں مطلب کچھ نہ کچھ تو ہدیاروں کا کام چلی رہا ہوگا یہاں پر یہ تصویر ہے آپ کے سامنے یہ تصویر ہے آپ کے سامنے یہ دیکھیں اس کے بغل میں میں چاہوں گا اذا آپ بریکنگ دکھائیں اور یہ بہت بڑی خبر ہے یہ بریکنگ دکھائیں اس کے بغل میں اور میں چاہوں گا اسی خبر پہ پی آئی پی میں منیش کو لیجئے جو کی روس سے میرے ساتھ ہے منیش سیکنڈ راؤنڈ آف میسیو اٹاک کیا کہیں گے ابھی آپ سکریہ نشان دیکھیں سب سے پہلے تو آپ میری بارے میں کافی چنتہ جتاتے بھی رہتے ہیں دیکھیں یوکرین مجھے وانٹڈ لسٹ میں ڈال رہا ہے وہاں تک تو چلے گا لیکن مجھے ڈر ہے کہیں یوکرین بائیڈن کو بھی وانٹڈ لسٹ میں نہ ڈال دے کیونکہ جو یوکرین کی بھاشا نہیں بولتا ہے جو جلنسکی کی بھاشا نہیں بولتا وہ ترنت وانٹڈ لسٹ میں چلے جاتا ہے اور آج یہی ہو رہا ہے جلنسکی جو کہہ رہے ہیں وہ بائیڈن نہیں ماننا ہے بائیڈن کچھ الگ کہہ رہے ہیں تو ایسا ہمیں کہیں بائیڈن کو وانٹڈ لسٹ میں نہ دے دیکھیں پندرہ نومبر کو جو ہوا اس کے بعد روس کا منوبل کافی بڑھا ہوا ہے اس وقت ہم روس اور پولنڈ کے بورڈر پر کلینینگراد میں موجود ہیں اور روس آج پھر سے تابر توڑ حملے کر رہا ہے تاکہ جلنسکی کے پاس نیگوشیشن سے پہلے کوئی بھی بکلپ نہ رہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ دو دن پہلے جو سی آئی اے چیف کی پہنچے تھے تو وہ جلنسکی پر دواب ڈال رہے تھے کہ آپ جد مت کرو باتچیت کے لئے تیار ہو جاؤ کیونکہ یہی سب سے صحیح موقع ہے اور زیادہ کریمیا کریمیا کی رنگ مت لگاؤ اور یہ کچھ ہونے والا ہے نہیں میں یہاں پر سیدھے چلوں گا یہاں پر ایک بار پھر سے آپ کو یہ ویشوال دکھانا چاہوں گا زرہ ویشوال دکھائیے کس طریقے سے یہ ویشوال آیا ہے یہ دیکھیں تصویریں آپ نیپرو پیتروویسک میں یہ حملہ ہوا ہے اور انڈسٹریل اٹاک ہے پر ہوا ہے یہ دیکھیں آپ پلیز زرہ لوکیشن میں پوری ڈیٹیل دیجئے انڈسٹریل بیلڈنگ پر اٹاک ہوا ہے یہ دیکھیں آپ میں چاہوں گا اس خبر اور اس شوق کے ساتھ سیدھے چلیں آپ جنرل کلکرنی سر کے پاس کلکرنی سر یہ میسیو سٹرائک ہو رہی ہے رشیا کی اور وہ پروف کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ہتیاروں ہتیاروں کی کوئی کمی نہیں ہے جو جس طریقے سے وہ اٹاک کر رہے ہیں دیار شوئنگ اٹ کہ ان کو پتا ہے کہ آگے وہ کیا کرنے والے ہیں نشان بہت بہت دھنیواد and I must compliment you all to get such kind of visuals یہ واقعی دکھاتا ہے کیا ہو رہا ہے اور چندے گھنٹے پہلے کیا ہوا ہے so thank you very much for fantastic images that you are showing at least people know کہ ہو کیا رہا ہے وہاں پہ میں کہوں گا کہ اس طرح کی جو باچی تھو رہی ہے سردی آرہی ہے منیشکہ کپڑوں سے ہی پتا چل جائے گا دستانے ڈالے ہیں جس طرح سے انہوں نے تھنڈا بہت جلدی ہونے والا ہے اس سے پہلے اگر کچھ ہو جائے 40% electrical سب کپلی تھپ پیٹھا ہوا ہے کیف کے اندر کیف سے مائیگریشن شروع ہو گیا ہے کیف کو جتہ دباؤ ڈال رہے ہیں ادھر رشیا جو ہے ایک طریقے سے نائپر ریبر کے ایسٹ کو آرہا ہے اور دکھا رہا ہے کہ وہ ویڈروہ کر رہا ہے اور کیف کے اوپر لیو آف کے اوپر حملہ کر رہا ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے اس پورا کا پورا جو یوکرین کا میں کہوں گا جو اس کا جمعباری ہے اس کو لگتا ہے خیرسون میں اس کو کافی فائدہ ہوگا یہ نہیں سمجھ رہے وہ کہ روز ان کو ادھر ڈروہ کر رہا ہے لیکن کیف اور لیو آف کو دیسٹرائی کرنے میں لگا ہوا ہے 40% یہ جوز اور آئیس کریم شاپ چلاتے ہیں اور ہر مہینے تین لاکھ تک کماتے ہیں آپ کو شروع کرنا ہے ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم ایپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے